بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ ہفتہ پر بہت سی خبریں ناظرین جن کے اوپر ہم آج آپ سے بات کریں گے تجزیہ بھی ہوگا اہم ترین سب سے زیادہ جو معاملہ ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود گئے سیکرٹری جنرل یونیٹڈ نیشنز کی جو قدشتہ دو روز سے پاکستان میں موجود ہیں مختلف تقاریب میں شرکت کر رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے تازہ ترین اقترح کے مطابق انہوں نے جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجبہ کے ساتھ ورن اون ملاق ملاقات کی اور اس وقت ان کی ملاقات ایوان صدر میں صدر مملکت کے ساتھ جاری ہے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مل چکے ہیں وزیر خارجہ آہ اور دیگر جو ہمارے اعلی اکام ہیں حکومت پاکستان کی ان سب کے ساتھ وہ ملے ہیں اور اس ایک کانفرنس میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے کہ جو چالیس سال مکمل ہونے پر آہ پاکستان میں اغوان پناہ گزیر جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو خدمات پاکستان کی طرف سے ان کو فرام کی گئی ہیں آہ اس حوالے سے کانفرنس میں بھی انہوں نے شرکت کی اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا آہ ہمارے پاس اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ موجود ہیں محترم جناب مطین حیدر صاحب جو نہ صرف اس تقریب میں موجود تھے بلکہ اس تقریب کا قلیدی سوال پوچھنے کا جو عزاز ہے وہ بھی مطین حیدر صاحب کو ہی آہ ملا جی ٹی وی کے بحاف پہ مطین صاحب کیا رہی صورتحال اور سیکرٹی جنرل کا دورہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کور کر رہے ہیں آپ صاحب شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بہت ہام دورہ تھا اور ایک ایسے حالات میں جس وقت پاکستان کو جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے اس کی صورتحال پر جسے کہتے ہیں عالمی سپورٹ ترکار ہے اس کشمیر کی صورتحال پر اقوام تہدر کے سیکرٹی جنرل انتونیو گوتریس کا پاکستان آنا اور ایک مرتبہ پھر اپنے سزم کا اظہار کرنا کہ وہ کشمیر میں ہونے والی جو بھارتی ظلم جاریت اور بربریت اس کی مضمت کرتے ہیں اور اس صورتحال پر گیری تشویش کا اظہار کرتے ہیں جو اہم بات انہوں نے کی وہ یہ بار بار انہوں نے اس بات کا عیادہ کیا کہ اقوام تہدر کی اسلامتی کونسٹ کی قراردادوں پر عمل درامت ہونا چاہیے دو پہلو اور تھے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان گزشتہ چالیس پرد سے افغان پناکزینوں کی میزبانی کا شرف حاصل کر چکا ہے تو اس کے اوپر بھی پاکستان کا شکریہ ادا کرنا تھا انہیں شاندار الفاظ میں جو آج جو سمیٹ ہو جو افغان پناکزینوں کے بارے میں آہ سربائز لاس تھا اس میں پاکستان کی اس خدمت پہ پاکستان کی اس جسے کہتے ہیں اس بیلوس خدمت کے اوپر پاکستان کا شکریہ ادا کیا کردار کی تعریف کی اور رضا صاحب صرف وہ اکیلے نہیں تھے ساتھ اقوائم تہدہ کے ہائی کمیشنر باہ پناکزین وہ بھی موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے افغان پناکزین پھر مسئلہ کشمیر اور تیسری اہم بات کے اقوائم تہدہ کے اون میشنز میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ انہیں نے اکنالج کیا آج وہ نیس یعنی نیشنل یونیورسٹی اف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آج دوپیر میں وہاں پہ تھے وہاں پہ انہیں ایک تصویری نمائش دیکھی تو ان تین اعتبار سے کہ یو این پیس کیپنگ میں پاکستان کا کردار اس اعتبار اس حوالے سے انہوں نے بھی پاک پاکستان کی تعریف کی خاصہ وقت وہاں پہ گزارا لیکن سب سے اہم پیرو یہ ہے کہ دیکھئے ایک ایسے وقت میں جب امریکی صدر ہندوستان تشریف لے جا رہے ہیں ہندوستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں بہت جل اس موقع پہ اقوائم تہدہ کے سیکٹی جنرل کا آنا پاکستان کے لیے جسے ہم کہتے ہیں سفارتی اعتبار سے اہم پیشرف تھی پاکستان کے اوپر جو پریشر تھا وہ نکل گیا کہ اگر امریکی صدر ہندوستان جا رہے ہیں تو اقوائم تہدہ کہ سیکٹی جنرل چار گھنٹے کے لیے نہیں چار دن کے لیے اسلام آباد اور پھر اس کے بعد کل وہ لاہور میں بھی ہوں گے اور وہاں پہ بھی مختلف تقریبات ہیں جو بہت اہم ہیں ان میں شرکت کریں گی جس میں بین المضائب ہمانگی کا جو ڈائل آگیا وہ بھی شامل ہے تو اگر ہم دیکھیں تو اس تناظر میں کہ امریکی صدر جو ہندوستان تشریف لے جا رہے ہیں اور اس کانٹیکس پہ اگر اقوائم تہدہ ہے کہ سیکٹی جنرل آتے ہیں تو پھر خاصہ جسے کہتے ہیں خطے میں ا ایک طرح کا پاکستان کے حق میں توازن آگیا کہ ایک شخصیت وہاں چلی گئی لیون سیکٹی جنرل یہاں پر آگیا اس کے اوپر بھی بھارت کی صفوں میں خاصی کھلبری مچی بھی ہوگی ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیکار کی ایسی ایس سے محترم جناب زفراللہ خان صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں سابق سرورہ رہ چکے ہیں پیپس کے زفراللہ خان صاحب بڑی خوبصورتی سے مطین صاحب نے بتایا کہ یہ ایک دپلومیٹک سینیریو ہے کہ جس کے اندر اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل جن کو غیر عسمی طور پر دنیا کا وزیرعظم کہا جاتا ہے پرائیم منسٹر آو دا ورلڈ کہا جاتا ہے تو وہ پاکستان میں موجود ہیں بے شک ڈانلڈ ٹرم بھارت کے دورے پر جا رہے ہیں کس حد تک آپ کو لگ رہا ہے ایک کومنٹیٹر کی ایسیت سے کہ ہم نے اس دورے کی بہت اچھی سی تیاری کر رکھی تھی اور اب تک جو انٹریکشنز آپ نے دیکھی ہیں ہماری سرکاری سطح کے اوپر ان میں آپ کس حد تک مہتمین ہیں اس سفارتکاری سے بالخصوص کشمیر کے حوالے سے کہ جو اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کے ساتھ ہو رہی ہیں بہت شکریہ اور بہت شکریہ مطین حیدر صاحب ہمارے پرانے کلیگ ہم نے جنرلزم کا سفر اکٹھے شروع کیا تو انہوں نے جو اس کی جزیات کے اوپر بات کی آج کا دن میرے لیے ایک اعتبار سے بڑا فخر کا دن ہے اگر میں یہ کہوں کہ گلوبل پرائیڈ ریڈار پہ فخر کے عالمی ریڈار پہ آج پاکستان کی ان کاوشوں کو سراہا گیا ہے جو پاکستان اپنی روح اور اپنے تصور کے مطاوق برسوں سے سر انجام دیتا آ رہا ہے دنیا کے امن میشنز میں اور آج اس کی ایک تصویری نمائش کی جھلکیاں بھی نظر آ رہی تھی اور امن کی پیس کیپنگ فورسز کے حوالے سے جب بات کی گئی تو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی قائد عظم کے اس فرمان کو یاد کیا کہ پاکستان دنیا میں امن کا پیام بر ہوگا اور اس بات کا بھی اعتراف کیا گیا کہ پیس کیپنگ میں خواتین کی شمولیت میں بھی پاکستان نے پہل کی اسی طرح آج کی دنیا کو دیکھیں تو پوری دنیا کی پولٹکس ڈیٹرمن ہو رہی ہے کہ ریفیوجیز کو کیسے اپنی سرحدوں سے باہر رکھنا ہے اور اعتراف کیا گیا جو دوسرا فخر کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ چالیس سال سے اور ایک وقت تھا کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ تارکین وطن یا مہاجرین کی اس وقت بھی دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ ہے کیونکہ میڈل اسٹ کرائسز کے بعد شام کے ریفیوجیز کی وجہ سے پہلا نمبر ہمارے پاس اب نہیں رہا اور اس میں بھی نشیب و فراز آئے ضروری نہیں کہ اس میں ہمیں ہر وقت عالمی سپورٹ میسر تھی اور بڑے اچھے انداز میں بلکہ آج مجھے وزیراعظم صاحب کی گفتگو میں ایک بات بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ کیمپوں میں بچوں نے کرکٹ سیکھی آج افغانستان کی کرکٹ ٹیم اور اسی طرح جو جمہوریت کا وہاں پہ سفر ہے وہ بھی انداز اسلوب ووٹ ڈالنا ورنہ وہ تو عرصہ دراز سے جنگ کا شکار تھا جہاں تک آپ عالمی سطح پہ بات کر رہے ہیں میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کاؤنٹر بیلنس نہیں ہے انڈیا میں مرضی جو چلا جائے بھلے ٹرمپ صاحب جائیں بھلے ایون سیکریٹری جنرل صاحب بھی جائیں تو وہ وہاں پہ کوئی قابل فخر انداز میں کسی چیز کی ویسی تعریف نہیں کر سکتے ٹریڈ ڈیلز تو کر سکتے ہیں لیکن یہ دو پہلو جنہیں اجھاگر کرنا چاہیے یہ پاکستان کی شناخت کے بڑے نمائیں کہ میں اتنی تاریخی مہمان نوازی اور دوسرا دنیا کو پر امن بنانے کے لیے کاوش ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم پاکستان نے کشمیر کا ایشو بھی اٹھایا جس پہ سیکریٹری جنرل نے رسپانڈ کیا اور یہ مسئلہ انہی کے اہوانوں میں انہی کے دفاتر میں برسوں سے سیکریٹری جنرل کا سٹوڈیا نے ان تمام قراردادوں کے ان چیزوں کو اوپر عمل درامت کرانے کے اور پھر یہ بھی کہ جب ریفیوجیز کی بات ہو رہی ہے تو کشمیر سے بھی وہاں کرفیو ہے اور عرصہ دراز سے جو وہاں پہ ایک اوپن جیل جس کے اوپر یعنی کہ ہائیلی ملیٹرائز زون ہے دنیا کا تو وہاں سے بھی مہاجرین پاکستان آئیں ہم نے ان کی بھی میز بانی کی ناظرین مواصلاتی رابطے پر لاہور سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی محترم جناب پی جے میر صاحب پی جے میر صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام پی جے میر صاحب سیکرٹری جنرل اقوائم امتحدہ پاکستان میں موجود ہیں علیہ سطح کی تقاریب میں شرکت ہو رہی ہے ان کی گفتگو بھی ہو رہی ہے علیہ ترین سطح پر پاکستان کے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو بہت طویل عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ سیکرٹری جنرل اقوائم امتحدہ کے جن کو غیر رسمی وزیراعظم بھی کہا جاتا ہے دنیا کا وہ پاکستان کے دورے پر آئے ہیں سفارتی محاص پر سفارتی سطح پر اس کو پاکستان کے لیے کیسی اپورچونٹی کے طور پر دیکھ رہے ہیں دیکھیں اپورچونٹی تو بہت اچھی ہے لیکن جو ستر سال کا ٹریک ریکرڈ ہے یونیٹ نیشنز کا کہ اتنا اچھا نہیں ہے ان کی فورٹی ایٹ کی ریزولوشنز پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا لیٹسٹ ہمارے وزیراعظم گئے بڑی زبردست انہوں نے تقریر کی اس سے پہلے بھی ہم نے ہمارے پریسیڈنٹس اور پرائم نیسٹرز یونیٹ نیشنز میں جنرل اسیمبلی میں تقریریں کرتے رہے ہیں جو آپ کے انہارنٹ پرابلم ہے اور جو کسی لانگیس کانفلیکٹ ہے ان دس مارن ڈے ہسٹری اس کو ابھی تک کسی نے ایڈریس کیا ہی نہیں ہے اچھا اب آپ اس کے دوسرا پہلو دیکھیں ایڈریس کیوں نہیں کیا ہے کیونکہ ہندوستان کی جو آپ کہلو کہ انٹرنیشنل پی آرہے ہیں پاکستان سے بہت تکڑی ہے آج ہم بات کرتے ہیں یہاں پاکستان میں ہم رو رہے ہیں یہ سیکرٹی جنرل آ جائیں گے کوئی اور آ جائے گا ہم لگے ہوئے ہیں ہمیں یہ جو کیس ہے یہ انٹرنیشنلی پریٹ کر رہے ہیں تاکہ افیکٹیولی انڈیا پہ کوئی اثر پڑے آج دو سو دن ہونے والے ہیں ابھی تک ان کشمیروں کا حال کیا ہے ہم یونیٹی نیشن سے بات کر رہے ہیں اور بھئی یونیٹی نیشن میری نظر میں ایک افیکٹیولی انڈیشن جس کو کوئی نہیں پوچھتا اراک وار یونیٹی نیشن سے پوچھئے سیکیورٹی کانسل نے کہا نہیں امریکہ جا کے اراک میں گھز گیا تو مجھے یہ بتائیں دیکھیں یہاں پاور ہے در ایٹس آل آباؤ پاور اور آج ہم یہاں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں وہ آ گیا یہ ہو گیا جذباتی ہونے کی بات نہیں ہے سیکیورٹی جنرل یہاں آپ کو اچھی ہی باتیں بتائے گا غلط بات نہیں کرے گا وہ کیونکہ وہ جیسے آپ نے کہا ہے ہی ریپریزنٹس تا یونیٹی نیشن اور ہم یہاں ممبر افیٹ وہ انڈیا جائے گا وہاں بھی یہی بات کرے گا لیکن یہ جو پوڈیم ہے اس پوڈیم میں جان آنی چاہیے کہ بھئی لاکھوں لوگ مر رہے ہیں پیلسٹین میں ہوتا ہے آج انٹینہ میں کیا ہو گیا ہر جگہ کیا ہوتا ہے وہاں تو یہ افیکٹیو لی کر دیتے ہیں لیکن ادھر کوئی بات کرتا نہیں ہے ہم ڈیلی ایڈ لگے ہوئے ہیں کچھ کرو 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 but nothing happens on the contrary سوپر پارز آپ کو کہتی ہے do more do more تو میں سمجھتا ہوں ایک تو آپ کو بڑا فرم اور تکڑا ہونا چاہیے as far as your representation is concerned ابھی یہ منیر صاحب ہے ہمارے لگے میں شکر ہے ایسا آدمی آپ نے بٹھا ہے ان کے بھائی زمیر بھی ایک کا you know an outstanding officer as far as international relations are concerned حسین حارون there are so many people جن کو ہمیں utilize کرنا ہے اور جا کے اپنے کیس کو internationally present کرنا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے United Nations آئے در اور میٹنگ ہو رہی ہیں fine but I want results it's over 70 years and nothing is happening on it ہر بندہ آکے کہتا ہاں جی ہونا چاہیے Turkey is the only country جو کہ کھل کے آیا ہے اس نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ ہمیں اس طرح کی support چاہیے باقی دیکھو ہمیں India centric نہیں ہونا چاہیے اب for example Trump اگر India آتا ہے good ان کے اپنے relations ہیں ہمارے اپنے relations ہیں سعودیہ کے اپنے UAE کے اپنے so we shouldn't be India centric all time we have to get out of the box and think bigger for our cause ہم India جو کرے ہم India کے پیچھے no forget India پی جنیلی صاحب ہمارے ساتھ رہی ہے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مقتصر وقفے کے بعد موسیقی وقفے کے بعد خوشحام دید مطین حیدہ صاحب چالیس برس مکمل ہوئے ریفیوجیز کو پاکستان میں آئے وے اغوان ریفیوجیز کی دو نسلے جو ہیں اب وہ یہاں پر پیدا ہو چکی ہیں اور پیدا ہونے کے بعد میں سے بہت سارے بچے نوجوان ہو چکے ہیں اور کاروبار سے بھی وابستہ ہو گئے ہیں سیاست سے وابستہ کوئی سیاست تو اب یہ اس کے برخلاف ایران میں بلکل مختلف ایک پالیسی رکھی گئی ریفیوجیز وہاں بھی گئے تھے بہت بڑی تعداد میں لیکن وہاں ان کو کیمپس میں رکھا گیا اور اس کے بعد پھر ان کی واپسی بھی ہو گئی پاکستان میں اب وہ پاکستانی معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں یقینا پاکستان نے زیادہ ہسپیٹالیٹی کا مظاہرہ کیا اور زیادہ بھاری قیمت بھی ادا کیا ہر حوالے سے تو اس کی جو اکنالجمنٹ اس وقت آ رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے بہت بسرد اعترام جو پی جے میر صاحب نے یہ کہا کہ اقوائمت حدہ کی کوئی اہمیت نہیں اگرچہ کہ وہ ایک ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ایک بین الاقوامی باڈی ہے یونائیٹڈ نیشنز اور اس کا یقینی طور پر ہم یہ نہیں کہتے کہ فوری طور پر یونائیٹڈ نیشنز اپنے کشمیر میں اپنے پیس ٹروپس اتار دے پریشیڈ بلڈ اپ ہوتا ہے جہاں تک آپ نے افغان ریفیجیز کی بات کی اس میں بھی اقوائمت حدہ کا جو ہائی کمیشنر بائی ریفیجیز ہے وہ انوالف ہے اور یہ آپ کی بات سے آپ کے نکتے سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان نے بہت سب بہت حوصلے کے ساتھ اپنے نام ساتھ سیکیورٹی اور معاشی حالات کے بابجود چالیس برس تک مہاجرین کو یعنی پناہ غزینوں کو پالنا کوئی معمولی بات نہیں اور بالکل آپ نے صحیح کہا ایران میں وہ ایک حد تک تھے لیکن پاکستان میں انہوں نے پاکستانی سوسائیٹی میں مکس اپ ہو گئے جائیدادیں خریدی شادی بیعہ کیے معاشرے کے اندر بالکل مکس ہو کے رہ گئے اور پاکستان نے بہت زندہ دلی پاکستانی قوم نے بہت زندہ دلی کا مظہرہ کیا اس لیے آج کی اگر آپ ان کی سپیچ دیکھیں اقوام تدہ کے سیکٹی جنرل کی بار بار پاکستان کی تعریف کر رہے تھے نہ صرف وہ بلکہ افہان مہاجرین کے جو ہائی کمیشنر ہیں انہوں نے بھی بہت تعریف کی اس کے علاوہ جو بینل اقوامی ڈیلیگیٹس تھے انہوں نے بھی تعریف کی تو دیکھئے عالمی برادی لیکن ایک ایشو بیچ میں آیا کہ جتنی فنڈنگ ڈونرز کو دینی چاہیے تھی وہ ڈونیشنز آئی نہیں آج بھی بار بار اپیلیں یہ کی گئیں کہ ڈونرز جو ان مہاجرین کے بارے میں اپنی فائننشل کمیٹمنٹس کر چکے ہیں وہ فائننشل کمیٹمنٹس پوری کریں پاکستان کے اندر بھی تاکہ ان کی اچھی دیکھوال ہو سکے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی باعزت وطن واپسی ہو سکے اور اس حوالے سے سیکٹری جنرل نے کہا کہ افغانستان میں امن کا قیام انتہائی ضروری اگر امن ہوگا تو تبی یہ واپس جا سکیں گے ٹھیک ہے زفراللہ خان صاحب کشمیر کے ساتھ ساتھ قریب ترین جو اہم ترین معاملات ہیں اس میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے کنسرن بھی ہے جو نہ صرف پاکستانی مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کا معاملہ ہے اس حوالے سے جو اب تک کی اقدامات ہیں اور یونیٹی نیشنز کے ساتھ اس حوالے سے جو ورکنگ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بلا شبہ یہ ایک چیلنج کے طور پہ آیا اور ان معاشروں میں پہلے زینوفوبیا کی ٹرم سنی جاتی تھی اب اسلامی حوالے سے تو یقیناً جو انٹرنیشنل باڈیز ہوتی ہیں اس کے دو ایسپیکٹ ہیں اقوام متحدہ کو بھی آپ مونو لیتھک ارگنائزیشن نہ کہیں ایک ہے اس کا سیکیورٹی کانسل جس میں پی فائیو کے پاس ویٹو پاور ہے اور دنیا کے بڑے چیلنجنگ ایشوز انکلیوڈنگ کشمیر ایشو وہاں پہ ہے ایک ہے اس کی سوفٹر سائٹ جس پہ یہ ہیومینیٹیرین ہے مظرہاً اب کشمیر کے ایشو پہ ہی لیں تو جتنی ایتھینٹک رپورٹ یونیٹیڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کانسل نے دی جسے ایک ایڈوکیسی کے لیے موسٹ ایتھینٹک ڈاکیومنٹ اور کنٹیمپریری ایڈیم میں آئی کہ ہیومن رائٹس کا جو وائیلیشنز ہیں اس بارے میں دنیا کے کئی کپیٹلز میں تھوڑی سی گھنٹیاں بچتی ہیں اسی طرح اسی ہیومن رائٹس کانسل نے کہا کہ انٹرنیٹ پہ جو پابندیاں ہیں فیکٹ فائننگ مشنز کے لیے پرمیشنز مانگی گئیں تو یہ ایک سوفٹر سائیڈ ہے اور ہیومنیٹیرین سائیڈ ہے لیکن دونوں سائیڈز کی اپنی اپنی لیمٹ ہے انفورچونیٹلی اب اگر یون کی سیکیورٹی کانسل میں ریفارمز کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی جو نئے کلیمنٹ ہیں وہ شاید ویٹو سے بھی زیادہ خوفناک ہوں تو کس انداز میں اس ارگنیزیشن کو ری سٹرکچر کیا جائے کہ جو اس کا پرائیم ابجیکٹیو تھا دنیا کو کنفلکٹ سے بچانے کا وہ اس میں بھی اسی طرح قابل فخر انداز میں کردار ادا کر سکے جتنا کہ ہمیں اس کا ہیومنیٹیرین فیلڈ میں نظر آتا ہے جو بات آپ کی اسلاموفویہ کے حوالے سے ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک لہر ہے فیک نیوز کی دنیا میں ایک لہر ہے ہیٹریڈ کی اور اس سے جو سیاسی نظام کشید ہو رہا ہے وہ پاپولزم کا ہے اور اس میں اس اور دیم والی بات زیادہ اُبھر کے آ رہی ہے جبکہ گلوبالائزیشن کے نتیجے میں آپ کو دنیا کے ایک سو ترینوے ملکوں میں سنگل ایتھننگ سٹی کا ایک بھی ملکنین ملے گا گلوبالی لوگوں نے مائیگریٹ کیا ہے جابز کرتے ہیں تو ہم ایک گلوبال سوسائٹی میں رہتے ہیں لیکن جو اس کے عداب ہونے چاہیے ایکوالیٹی ہونی چاہیے وہ ہمیں کئی جگہ پہ پامال نظر آتی ہے اور خاص طور پہ اگر آپ اس طرح کریں گے کہ کسی ریلیجن کے ماننے والوں کو سنگل آؤٹ کر دیں گے تو شاید وہ جو سارے خواب ہیں ایک جڑت والی ایکانومی کے ایک اچھے پورا مند دنیا کے وہ ڈسٹرب ہوتے چلے گا پی جے امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پی جے امیر صاحب مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف یو بہت ویلیڈ ہے اسلاموفوبیا ایک ایسا معاملہ کہ جس کو بھارت نے خاص طور پر نائن الیون کے بعد بہت خوبصورتی سے پلے کیا اور دنیا کو یہ تاثر دیا کہ جناب کشمیر میں جو مسلمان موجود ہیں وہ اپنی آزادی کی جد و جہد نہیں بلکہ دہشتگردی کر رہے ہیں بھارت کی ریاست کے خلاف اور اس بیانیے کو جو ایک بین الاقوامی سطح پر نائن الیون کے بعد ایک فضا پیدا ہوئی تھی اس کو بڑی خوبصورتی سے یا بڑی چالاکی سے اپنے فیور میں اور مسلمانوں کے خلاف بالعموم اور کشمیریوں کے خلاف اور پاکستانیوں کے خلاف بالخصوص استعمال کیا اب اسلاموفوبیا کے معاملے کو نیوٹرلائز کرنا بیرحال ضروری ہو گیا کشمیر کے مسئلے سے کہیں نہ کہیں جا کے جڑ جاتا ہے بھارتی اٹروسٹیز کا صحیح چیرہ اس وقت تک عوام کے سامنے جا نہیں سکتا عوام عالم کے سامنے جب تک اسلاموفوبیا کے اوپر کونسپس کلیر کرنا ہو جائیں کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھیں ایک تو میں اگین کوٹ کروں گا پرائم نیسٹر عمران کو کہ جب جنرل اسیمبلی میں انہوں نے اسلام کے متعلق جو بات کی ای تنگ ایسی بریکر یہ کسی نے نہیں کیا اسلامی کنٹری نے ایسی بریک ہوئی ایسی بریک ہوئی ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ انگلینڈ لے لیں آپ برادفورد لیڈز ہالیفیکس ادھر ادھر کے ایریا روچڈیل اولڈم لے لیں ان ایریاس کے اندر ہماری کانسیٹریشن ہے آف مائیگرن سوسائیٹی اب یہ سب جا کے جب ایک طرف رہے کوئی پرابلم نہیں تھی there was no issues at all لیکن 9 11 24 7 اس کے بعد امیجیٹلی آپ کی سوسائیٹی یہ جو جتنے بھی ہم انٹیگریٹ اور وہ نہیں کہ آپ جب ہم ہم جب ہم انٹیگریٹ ہم کلسٹر میں رہتے ہیں یہی چیز ایک 60s and 70s میں یہ جو 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 تھے فنشلے میں رہتے تھے یہ اور وہاں ان سے کوئی نہیں ملتا تھا ان کو بھی آئیسلیٹ کیا تھا تل تیل تیم انٹیگریٹ اب بات سب سے کی فگر جو ہے آپ انٹیگریٹ کرو اور جا کے اپنے مذہب کے مطالق بتاؤ کیونکہ یہ ہندوستان جیسے ملک یہ ہمیشہ اسلام کو ایک نیگٹیوٹی میں یہ پریزنٹ کرتے ہیں انہوں نے پیرڈیز بنائی ہے مذاق بنائی ہے حالانکہ ان کے پاس زیادہ مسلمان بیٹھا ہے اور آج آپ دیکھ لو انہوں نے سی اے مسلمان کا کیا کیا سو وٹ ام ٹرائی کہ ہمیں ایک جدو جاہد کرنی چاہیے آپ کی اوائی سی ہے اس کو تکڑا کرو اور اپنے اس کو بتاؤ کہ اسلام فو بی جس کی تم بات کرتے ہو اور فنڈیمنٹل ہم ہمیں فنڈیمنٹلیسٹ اچھا وہ کیسے بکوز ہم بلییو فنڈیمنٹل سو اسلام سو ہم فنڈیمنٹلیسٹ ہم فنڈیمنٹلیسٹ لیکن فنڈیمنٹلیسٹ کو آپ نے ایسا دیسٹورٹ کر دیا ہے کہ وہ فنڈیمنٹلیسٹ بلانگ تیرریزم نہیں بکوز ہم اسلام فنڈیمنٹل پہ تو ہم تو فنڈیمنٹلیسٹ اسلام سو دی قویسٹن ایس یہ جو آپ گورا دیکھتے نا پینٹ کمیز میں اس سے جاہل آپ کو زیادہ نہیں ملے گا آپ کو میں سمجھتا ہوں ایک پاکستانی دھیاتی اس میں زیادہ اکل بنسبت گورے کے اندر کیونکہ وہاں پنتالیس سال باہر رہ کے مجھے پتہ ہے کہ وہاں ان کی تنکنگ کیا ہے سو وٹ وی نید تو دو اس ایڈیوکیت دیم اور موسک در مدرسے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں لیکن وہاں بھی ہمارے لوگ ایسے گئے ہیں انفورشنیٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں سلاو کے ایریا میں لے لو اور اس طرح کے ایریا میں ایمپیز کو کانسل میں بتاتے ہیں جب ڈپورٹ ہوتی ہے وہاں ہیڈلائن لگتی ہے بیڈ نیوز like this makes big news like that so we need to be fighting our case in a rational manner کہ جہاں ہم اگلوں کو بتائیں سمجھائیں and I think what Imran did in the General Assembly was one of the greatest speeches I've probably heard from you know heads of state from Pakistan سئی 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 now then Gift Gift Gifts Sinshalay کو جاری رکھیں گے ایک مختصر وقت کے بعد مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین سوشل میڈیا کا اجرہ اور اس کے بعد اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ جن ممالک کی طرف سے انیشیئٹ ہوتا ہے اس میں امریکہ سر فیرست ہے یورپ بھی اس کے انفلوئنس میں آتا ہے اسیا بھی آتا پاکستان بھی آتا ہے اور دنیا کی تمام حکومتیں اب ان دس بارہ پندرہ سالوں کے دوران سوشل میڈیا کا جو انفلوئنس ہے اس کو بہت گہری نظر سے اور بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں انکمفرٹیبل بھی ہیں اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اس معاملے کو کسی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہیں پاکستان حکومت نے بھی حال ہی میں ایک ریگولیشن جاری کیا ایک اس جنوری کو نوٹفیکیشن ہوا ہے لیکن اس کے اوپر اس وقت کافی ڈیویٹ ہو رہی ہے اور سب سے پہلا سوال ڈیویٹ میں یہ اٹھ رہے کہ جناب یہ سٹیک ہولڈر کی کنسلٹیشن کے بغیر یہ سارا کام کیوں مواد اس پہ اپلوڈ نہیں کر سکتے آپ کسی کے خلاف نسلی بنیادوں پر مذہبی بنیادوں پر اتھنک بیسس کے اوپر آپ کچھ نہیں کہ سکتے تو جب یہ چیزیں آپ نے انٹریوز کر دی ہیں معاشرے میں انتشار بننے والی تمام چیز ان کے اوپر پہلے چیک ان بیلنس کنٹول ہے لیکن یہ جو کنٹول ہے خاص طور پر کہ اس کو ریگولیٹ کرنا اور کمپنیز ریجسٹر اسلام آباد میں اور اس کے بعد لائسنس جاری ہوں گے لائسنس کی آپ کو پتا ہے بیڈنگ ہوگی کئی کروڑ میں ایک لائسنس نکلے گا اس کا مقصد ہے کہ متعلقہ ادارے جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں سوشل میڈیا کی بڑھتی بھی ایک مقبولیت خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے اینکرز ایسے ٹیلیویجن سے پارے ہو چکے ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل سرہ رہے ہیں اور ان کے ملینز میں ویوورز ہیں اور وہ ان چینل میں بیٹھ کے حکومت کے دن گن رہے ہیں کوئی حکومت کے بارے میں پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں بیسی کری یہ ہے کہ مطلقہ سرکاری ادارے ان یوٹیوب چینل سے اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے جس کے اوپر ملینز میں لوگوں کے فالور ہیں تو اگر تو یہ کانٹر پریکٹیو ہوگا دیکھیں میں اس کو تھوڑا کو اس نے بہت جوڑا مجھے جولین اسانچ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ شاید دنیا میں جاسوسی کی اس سے بڑی کوئی مشین ایجاد ہی نہیں ایڈور ایڈور سنورڈن نے بھی بعد میں یہ دو تو اس حوالے سے سامنے آئے اب دیکھنا دو تین پہلوں سے ہے کیا ریگولیشن کے میں حق میں ہوں یا نہیں میں ریگولیشن کے حق میں ہوں سٹرینگولیشن کے حق میں نہیں کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کیجئے کیونکہ انٹرنیٹ صرف فیک نیوز کا نام نہیں ہے انٹرنیٹ صرف پروپیگینڈا ٹویٹس یا پروپیگن مثلا اب ٹویٹر پہ جو سیاستدان دنیا میں سب سے مقبول ہے وہ نغندر موڈی اور ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور ان کا تاریخ اور تہذیب پہ جو اثر ہے وہ آپ دیکھ لیں تو یہ ایسپیکٹ بھی ہے یو ایس اے کے الیکشنز کے حوالے سے آیا کہ کسی طرح منیپولیٹ ہوئے کیونکہ اور کیمبرج انیلیٹیکا کا آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈیٹا ڈریون سوسائیٹی میں آپ تریجیکٹری ڈیویلپ کر سکتے ہو کہ کس طرف لوگ سوچ رہے ہیں کم پاکستان پاکستان آلریڈی ای کامرس میں بہت پیچھے اور اس کا تعلق صرف ان ویڈیوز اور اس سے نہیں ہے یوٹیوب چینل سے نہیں ہے اس وقت آپ کیمرج ہاورڈ آکسفورڈ کے لیکچر سن سکتے ہیں اپنے کلاس رومز میں گلوبلی انٹرکنیکٹڈ ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہیں ایک مسئلے کو حل کرنے کی جذبات میں اپنے آپ کو گلوبل ای کامرس اکانومی ای نالج سے توڑنا لیں ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کی طرف آوں گا پیج امیر سوشل میڈیا کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کو ریگولیشن کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یا سٹرینگولیشن کی نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ جس طرف جا رہے ہیں یہ سٹرینگولیشن ہے مطین حیدر صاحب نے اچھی بات کی ہے دیکھیں یہ ایک جب سوشل میڈیا آپ فر ایک ایک میں یورپ اور یوکے کی بات کرتا ہوں تو وہاں اگر آپ ہیٹ سپیچ یا اس طرح کی اگر آپ کچھ ڈالیں گے وہ آپ کو وہیں سنسر کر دیتے ہیں اور یہ بیسک ہے اگر اگر ملیشیس طرح پاکستان کے اندر دیکھو ڈیلی ہوتا ہے آپ کے اخباروں میں بھی ہو رہا ہے ٹی وی میں بھی ہو رہا ہے آپ کے پاس لائبل لاز بھی ہیں تو یہاں ہمیں چاہیے کہ آپ ریگولیٹ اتنا کریں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہ پتہ چلے کہ پاکستان میں چلو باقی چیز بھی بند ہے تو یہ بھی بند ہو گیا تو جب ہم ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکرسی خود ایک سنس او رسپونسی بلیٹی آنی چاہیے کہ وہ کتنے لیول پہ جاتا ہے ہمارے آپ دیکھ لیں جو ٹویٹس آتے ہیں سم او ٹویٹس آ بیزم دی آ وی آ آ آ آ آ آ آ آ آ ریلی تینک کہ سچ پیپل شوڈ بی کٹ آ لیکن یہ اب چاہیے انسیٹ کی آپ ریگولیشن آپ کی جو ریگولیٹرز اس اکاونٹ کو بند کر دو آپ اکاونٹ ہی بند کرو آپ دیکھو گے گریجولی آپ کے اوپر خود ہی ایک سیل چیک آ جائے گا لیکن اکر اس کو آپ نے کسی فورس کے تھرو موسیقی وقف ایک مرتبہ پھر خوش حامدی زفر اللہ خان صاحب مطی نظر صاحب کی طرف آ رہا ہوں آئین پاکستان کی نظر میں فریڈم آف سپیچ جس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے آئین میں اور دنیا میں ایک ایڈیم کے طور پر لیا جاتا ہے آرٹیکل نائنٹین ہمارے جو دستور کا آرٹیکل نائنٹین ہے اس میں افس اور کنڈیشن بہت زیادہ ہیں سبجیک ٹو لاؤ گلوری آف اسلام سیکیوریٹی ایڈیالوجی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی فیلڈ میں کچھ ایبسولیوٹ رائٹس ہوتے ہیں وداوٹ اینی کنڈیشن اور کچھ کنڈیشنل رائٹس ہوتے ہیں تو ہمارے آرٹیکل نائنٹین میں یہ کنڈیشنل والے سے اور انفرمیشن ریسیف کرنے اور ڈسیمنیٹ کرنے کا حق بھی دیتا ہے اس وقت بھی کئی ممالک نے اتراز اٹھایا کہ یہ اسے کنڈیشنل ہونا چاہیے لیکن اینی ہوت اس میں کم ہے بعد میں جس کے آج ہم سگنیٹری بھی ہیں اور ہم نے ریٹیفائی بھی کیا وہ انٹرنیشنل کووننٹ سیول اور پولیٹیکل رائٹس ہے جس میں یہ بہتر انداز میں میسر حق لیکن میں پھر اس نکتے کی طرف جاؤں گا انٹرنیٹ صرف اظہار کا میگا فون نہیں ہے یہ ایکانومی کا بھی ٹھول ہے یہ ایجوکیشن کا بھی ٹھول ہے اگر ہم ایسے ریگولیشن لائیں گے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیا وہ پیرنٹ لو کے ساتھ کنفارم کرتے ہیں یا اس سے ڈیوییٹ کرتے ہیں تو پرادکٹ تو ہم نے پھینک دی چھپکے سے یہ رولز ہیں رولز لو کے اگینس نہیں جا سکتے لو کونسیچوشن کے اگینس نہیں جا سکتا اور پھر اس میں جو سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے وہ ایک کنسلٹیٹیف پروسس ہے جس میں آپ ہر سٹیک ہولڈر کو بات تو کریں ان کے سامنے مسائل تو رکھیں کہ آپ یہ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں اب جس انداز میں ہوئے لوگ گھبرا گئے ہیں کہ شاید پاکستان میں مو بند کرنے کا مو پہ خان صاحب کی کچھ باتوں سے اتفاق اور کچھ سے اختلاف کروں گا دیکھئے آئین پاکستان کا ذکر کیا لیکن اس کے ساتھ سب لاز بنے ادارے بند گئے پریس کونسل آف پاکستان بن گئے الیکٹرونک میڈیا کے لیے ریگولیٹر آ گیا پیمرہ آ گیا اور انٹرنیٹ کے لیے سائبر لاز بن گئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیشن سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سارے رولز ریگولیشن تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں جو چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں اور جو ممنوع جو موضوعات ہیں خاص طور پر مسلح فاج عدلیہ ملکی قومی سلامتی اس کے اوپر پہلے ہی بہت آر اڈیز جیسے کہتے ہیں بہت سخت چیک اینڈ بیلنس ہیں ان کا ایک نکتہ یہ کہ یہ تعلیم اور معیشت اور اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گا آگہی کا بہت بڑا ذریعہ تو آر اڈی جو موجودہ لاز ہیں جس میں پریس لاز ہیں آپ کا پریس اور پبلیکیشن آرڈیننس ہے آپ کے سائبر لاز ہیں آپ کی پیمرا موجود ہے آپ کی پی ٹی اے موجود ہے یہ آر اڈی ریگولیٹرز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام already existing laws اور ڈیگولیٹر کے ہوتے ہوئے مزید کوئی چیز لگائی جائے گی تو اس کے اوپر سخت رد عمل آئے گا مقامی طور پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی ٹھیک ہے پی جے میر صاحب یہ اتنے سارے اداروں کے اور قوانین کا ذکر کر دیا یہاں پر بتایا مطینی ایدر صاحب نے اب اس کے اوپر ایک نیشنل کارڈینیٹر آ رہا ہے اس اکیس جنوری کے نوٹفیکیشن کے مطابق کہ جو یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹویٹ فوری طور پر ڈیلیٹ ہو جانی چاہیے تو is this a solution یا ہم اور زیادہ complexity کی طرف بڑھتے ہوئے اندار آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں it is partly also solution کیونکہ جو آپ سبجھتے ہیں کہ جو ٹویٹس ہیں which are perhaps not feasible یا perhaps they go beyond a certain domain yes آپ نے اس کو چیک کرنا ہے بالکل کرنا ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ for example اب آپ لے لیں آپ موڈی کے خلاف ایک ٹویٹ سے لگے رہے وہ آپ کی ٹویٹ بند کروا دیتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں نا تو question is کہ we have to play ball by the same ball جو کہ آپ اداروں کے لیے use کر رہے ہو لیکن پاکستان یہ تو متین اہدر صاحب نے بتا دیے کہ یہ یہ organization ہے لیکن آپ کی سب سے بڑی organization road بھی تو ہے نا کہ جو کوئی decision لیتا ہے لوگ road پہ نکل آتے ہیں تو question is کہ یا تو آپ اپنے laws اتنے تکڑے رکھیں کہ لوگوں کی اس طرح حمد نہ پڑے کہ آ کے اور جو ادارہ آپ کو ڈیسیجن دیتا ہے آپ روڈ پہ اس کو challenge کر دیتے ہو اچھا اب وہ اس لئے چیلنج کرتے ہیں کوئی بھی problem آتی ہے رضا وہ اس لئے کرتے ہیں آپ کے کوٹس پڑے ویک ہیں آپ کے کوٹس یہ جو بھی ریزر ججمنٹ اور ریزر کیوں کرتے ججمنٹ کیونکہ جتنا تم ریزر رکھو گے آپ اور میں ہم یہ ڈیبیٹ کرتے رہیں گے اس کے اوپر اچھا وہ کیوں ہے پھر آجاتی چھے مینے آٹھ مینے کے بعد آپ کی ججمنٹ آتی ہے نو we got to cut out the commercials and really tackle what our society is going through it is going through a mental turmoil ہر بند ریبر کے اوپر قدگانے لگانے کو تیار ہیں بہت بہت شکریہ ناظرین میمانہ نے گرامی کا بہت شکریہ قیمتی وقت دیا اپنا بہت خیال رکھئے گا کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جی پاکستان کے لئے